اس طوبہ کو خود طوبہ اور استغفار کی ضرور دوسرا قول جو آتا ہے جامع العلوم والحکم کے اندر آتا ہے وہ قول یہ ہے بعض علماء کا کہنا یہ تھا کہ جس کے استغفار کا سمرہ اس کی طوبہ کے جو تصحیح نہ ہو مطلب جس کے استغفار کا نتیجہ اس کے طوبہ سے ثابت نہ ہو طوبہ مطلب پلٹ نہ رجوع کرنا جس کے استغفار کے ریزلٹ یہ نہ ہو کہ وہ اس عمل کو چھوڑ کر پلٹ جائے تو وہ کہتے تصی نہ ہو وہ جھوٹا ہے تو ایسا آدمی جھوٹا ہے مطلب بل رہا ہے استغفار استغفار لیکن اس راستے سے نہیں پٹلا جیسے کہ آدمی صوت کھا رہا استغفار تو وہ کہہ رہے ہیں جو آدمی استغفار کرے لیکن اپنا راستہ نہ چینج کرے توبہ نہ کرے رجوع نہ کرے تو وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے کسی گناہ کا ارتکاب کرتے جانا اور اس سے توبہ بھی کرتے رہنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی اپنے پروردگار سے مزاق کر رہا ہو حدیث میں جو ہے نا گناہ کیا پھر گناہ کیا وہ الگ الگ گناہ کر رہا تھا انسان ہونے کے لئے لیکن جو آدمی گناہ کرتا ہے پھر وہی توبہ پھر گناہ پھر وہی گناہ پھر توبہ پھر وہی گناہ وہ کہہ رہی ہے اللہ سے مزاق کرتا ہے ساتھ اس نے توبہ کو مزاق بنا دیا تو توبہ کو سچی دل سے خالص ہو کر اپنے گناہوں پر نادیم ہو کر اور کبھی نہ دورا کے ہمیں کرنا ہے یہی توبہ کی کنڈیشن ہے سب سے پہلے دل میں نادیم ہو